بسم اللہ الرحمن الرحیم لیئر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشنل چینل کی ایم سی ایچ فزکس اکیڈمی میں ہوں خالد محمود آج ہم نے پیپر سالف کرنا ہے فزکس ایک سو بائس کا اور اس کا ہم اوبجیکٹیو پارٹ حل کریں گے یہ پیپر فرسٹ اینویل دوہزار چوبیس میں آیا تھا دیکھتے ہیں اس کو فزکس ایک سو بائس یہ بہت ساری ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کے لیے یہ کامن ہے یہاں پہ ان ساری ٹیکنالوجیز کو لکھا گیا ہے مثلاً آرکیٹیکٹر ٹیکنالوجی پڑھتی ہے اس کو فزکس ایک سو بائس کو آٹو فارم اینڈ میشینری آٹو میشن آٹو موبیل اینڈ ٹیزل بائیو میڈیکل والے اس کو پڑھتے ہیں سیول ٹیکنالوجی والے اس کو پڑھتے ہیں سی ایم ٹی پڑھتے ہیں ڈائی اینڈ مولڈ والے ڈیکٹرونکس ٹیکنالوجی والے بھی اس کو پڑھتے ہیں فوٹ ویر ہیٹ اینڈ وینتیلیشن ہیئر کنیشننگ آٹو ویدھنڈ ریفریجیریشن والے بھی پڑھتے ہیں لیڈھر ٹیکنالوجی والے بھی پڑھتے ہیں میکینیکل ٹیکنالوجی والے بھی فزکس ایک سو بائس پڑھتے ہیں میکا ٹرونکس میٹرلرگی آڈ ویلڈنگ Precision Mechanical and Instrument یہ تکنالوجی بھی اس کو پڑتی ہے Quantity Survey RAC Textile Dying and Printing والے پڑتے ہیں اس کو Textile Spinning and Textile Weaving والے بھی اس کو پڑتے ہیں Furniture and Design Bridge Course Far Level 3 والے بھی اس کو پڑتے ہیں Construction Technology RCT Modern Textile والے بھی اس کو پڑتے ہیں Mechanical Manufacturing and Automation یہ اتنی ساری تکنالوجیز یہ Physics 122 پڑتی ہیں تو یہ ان سب کا پیپر کامن ہوتا ہے تو Physics 122 کا پیپر 2024 کا First Annual کا اس کا Objective Type Parts اس کو ہم حال کرتے ہیں آج Objective Type Part Physics 122 کا پیپر چاس نمبر کا ہوتا ہے اور اس میں Objective Type کا پارٹ دس نمبر کا ہوتا ہے اور اس کے لیے جو time دیا جاتا ہے وہ پندرہ منٹ دیا جاتے ہیں اور question کے شروع میں لکھا جاتا ہے choose and tick the correct answer کہ ہمیں ایک statement دی جائے گی اور اس statement کے ساتھ ہمیں چار answer دیا جائیں گے A, B, C اور D کے تحت اور ہمیں یہ کہا جائے گا کہ ان میں سے جو answer درست ہے اس کو tick کریں تو یہ دیکھتے ہیں ہم Paper First Annual 2024 کے آتھا question number one تھا اس کا one pound is equal to کہ ایک pound جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے pound جو ہے unit force کے لیے use ہوتا ہے FPS system میں اور newton جو ہے یہ MKS system کا unit ہے force کے لیے تو ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایک pound اور ایک newton جو ہے اس کا relationship ہم نے بتانا کیا ہوتا ہے تو ہمیں options میں دیا گیا ہے A میں 4.45 newton کے برابر ہوتا ہے ایک pound B میں option دی گئی ہے 5.45 newton ہوتا ہے C میں option دی گئی ہے 4.54 newton ہوتا ہے اور D میں ہمیں کہا گیا ہے none of these یعنی ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوتا تو ہمارا option جو ہے وہ A پہ درست ہے ایک pound جو ہے وہ 4.448 newton کے برابر ہوتا ہے ہم اس کو approximately 4.45 newton لکھتے ہیں تو ہمارا answer A والا correct ہے کہ ایک pound 4.45 newton کے برابر ہوتا ہے question number two which one is vector quantities ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ ان میں سے vector quantity کون سی ہے ہمیں یہ معلوم ہے quantities کو دو categories میں تقسیم کیا آتا ہے ایک وہ quantities ہوتی ہیں جن کی direction ہوتی ہے اور ایک وہ quantities ہوتی ہیں جن کی direction نہیں ہوتی جو quantities direction والی ہوتی ہیں ان کو ہم vector کہتے ہیں اور جو quantities بغیر direction کی ہوتی ہیں ان کو ہم scalars بولتے ہیں اور ہمیں یہ کچھ quantities دی گئے ہیں اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ان میں سے جو vector quantity ہے اس کو take کر دیں A پہ ہمیں option دے گئی ہے force B پہ option دے گئی ہے density C پہ option دے گئی work اور D پہ option دے گئی length تو یہ force ہے یہ direction والی quantity ہوتی ہے اور density work اور length یہ scalar quantities ہیں تو اس لیے اس question کا answer جو ہے وہ A پہ موجود ہے یعنی force وہ vector quantity ہوتی ہے question number 3 ہے mass of 40 kg is at rest یہ 40 kg کا mass ہے اور وہ at rest ہے یعنی وہ move نہیں کر رہا its momentum is اس کا momentum کیا ہوگا اور ہمیں A پہ option دے گئی ہے 40 newton second ہوگا B پہ option دے گئی ہے 40 kg meter per second ہوگا اور C پہ option دے گئی ہے zero ہوگا اور D پہ option دے گئی ہے none of these کہ ان میں سے کوئی نہیں ہمیں یہ معلوم ہے momentum جو ہے کسی body کا وہ اس کا mass اور velocity کا product ہوتا ہے اور اس کو P سے represent کیا ہوتا ہے یعنی P is equal to MV ہوتا ہے اگر کسی body کی velocity zero ہو جائے گی تو V کو ہم یہاں پہ zero لگائیں گے تو M zero کے ساتھ multiply ہوکے answer zero بن جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ body کا momentum تب ہی ہوتا ہے جب وہ body جو ہے وہ move کر رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ velocity اور mass کا product ہوتا ہے تو اگر کسی body کی velocity ہی zero ہو تو اس کا momentum بھی zero ہو جاتا ہے یعنی جو body at rest ہوتی ہے اس کا momentum zero ہوتا ہے تو اس لیے ہمارا option جو ہے C پہ موجود ہے کہ اس کا momentum zero ہوگا اس کا mass جتنا مرضی زیادہ ہو جب وہ move نہیں کر رہی تو اس کا momentum zero ہی رہنا ہے question number four force per unit area is called force per unit area اس کو کیا کہا جاتا ہے A میں ہمیں یہ کہا گیا کہ energy ہوتی ہے B پہ ہمیں کہا گیا work ہوتا ہے C پہ ہمیں کہا گیا یہ pressure کہلاتا ہے اور D پہ کہا گیا ہمیں density تو pressure کو P سے represent کیا جاتا ہے اور یہ force over area ہوتا ہے اور اس کا unit newton per meter square ہوتا ہے تو اس لیے ہمارا answer جو ہے C پہ موجود ہے force per unit area is called pressure question number five the unit of angular displacement is angular displacement کا unit کیا ہوتا ہے options ہمیں دے گئی ہیں A پہ meter B پہ ہمیں کہا گیا radian C پہ کہا گیا both A and B یعنی A اور B دونوں ٹھیک ہیں D پہ ہمیں کہا گیا none of these تو اگر کوئی body کسی دائرے میں گھوم رہی ہو جیسے یہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ ایک دائرہ ہے یہ اس کا center ہے ایک body یہاں سے A سے move کر کے B پہ جلی گی تو A سے B پہ جاتے ہوئے جتنا angle یہ center پہ بنائے گی اس کو ہم angular displacement کہتے ہیں اور اس کو theta سے represent کیا آتا ہے اور اس کو radian میں measure کیا آتا ہے یعنی angle کو measure کرنے کے لیے ہمارے پاس degrees بھی ہیں اور ہمارے پاس radian بھی ہے لیکن کیونکہ ایسی unit angle کو measure کرنے کے لیے وہ radian ہے اس لیے angular displacement کو radian میں measure کیا آتا ہے theta is angular displacement it is measured in radians اس لیے ہمارا answer B والا درست ہے unit of angular displacement is radian question number six the lowest frequency of sound which a normal human being کہلیں یا man کہلیں can here is یعنی sound کی کم سے کم frequency کون سی ہے جو انسان جو normal ہوتا ہے وہ سن سکتا ہے a پہ ہمیں option دے گی ہے two thousand hertz p پہ option دے گئے twenty thousand hertz اور c پہ option دے گئے two hundred hertz اور d پہ option دے گئے hundred hertz ایک human being جو ہے یہ ایک انسان جو ہے وہ جو frequency سن سکتا ہے یعنی اس کا کان جتنی frequency سن رہا ہے اس کی range ہوتی ہے وہ twenty hertz سے لے twenty thousand hertz تک ہوتی ہے یعنی minimum frequency جو سن سکتا ہے و twenty hertz تک وہ سن سکتا ہے اور ہمیں یہ کہا گیا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپشن دے گئی ہیں ان میں سب سے کم جو ہنڈر hertz ہے اور انسان جو نارمل بیس hertz بھی سن سکتا ہے تو اس کا اندرہ یہ ان میں سے جو کم سے کم ہے وہ ہنڈر hertz ہے وہ سن لے گا تو ہمارا آنسر اگر تو ہمیں ان میں آنسر دیا جاتا ہے تو پھر ہم اس کو ٹک کرتے کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ لویس فریکوینسی کون سی انسان سن سکتا ہے تو ان آپشن میں دیکھا جائے تو سب سے لویس جو پانی کا ریفریکٹر اینڈیکس کتنا ہوتا ہے یہ بہت ہی اہم question ہے بہت سارے paper میں پوچھا جاتا ہے ا پہ ہمیں option دیگئے 1.55 ب پہ option دیگئے 1.44 c پہ option دیگئے 1.22 اور d پہ option دیگئے 1.33 ریفریکٹر اینڈیکس کسی material کا وہ ratio ہوتی ہے speed of light in vacuum over speed of light in medium speed of light in vacuum اس کو c سے represent کیا جاتا ہے اور speed of light in any medium اس کو v سے represent کر دیتے ہیں تو n جو ہے ریفریکٹر اینڈیکس کو ظاہر کرتا ہے n is equal to c over v یا تو یہ formula use کرتے ہیں ratio نکالتے ہیں speed of light کی اور اس medium میں جو light کی speed ہوگی اس کی یا پھر ہم یہ formula use کرتے ہیں mu is equal to sine i over sine r ہوا سے light جو ہے وہ اس medium میں داخل ہوتی ہے جس medium کا ہم نے ریفریکٹر اینڈیکس معلوم کرنا ہو تو ہوا میں اس کا angle جو بنے گا اس کو angle of incidence کہتے جو ratio بنتی ہے یہ refractive index ہوتا ہے second medium کا جس میں light داخل ہوئی یہ دونوں formula use ہوتے ہیں جب ہم پانی کا refractive index معلوم کرتے ہیں تو 1.33 ہوتا ہے تو ہمارا option d پہ موجود ہے 1.33 question number 8 critical angle of diamond is diamond کا critical angle کتنا ہوتا ہے a پہ ہمیں option دے گئے 42 degree b پہ option دے گئے 49 degree اور c پہ option دے گئے 90 degree اور d پہ option دے گئے 24 degree critical angle کیا ہوتا ہے angle of incidence for which angle of reflection becomes 90 degree is called critical angle کہ اگر کسی material سے light جو ہے وہ آرہی اور کسی ہوا میں نائنٹی ڈگری ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ angle of incidence جو ہے یہ critical angle ہو گیا تو critical angle پہ angle of reflection جو ہے وہ 90 ڈگری بن جاتا ہے تو یہ مختلف materials جو ہے ان کا critical angle مختلف ہوتا ہے جیسے a پہ option دے گی ہے 42 degree یہ 42 degree جو ہے یہ گلاس کے لیے critical angle ہے بی پہ option دے گی 49 degree جو ہے یہ پانی کے لیے ریفریکٹر index ہے اور دی پہ ہمیں option دے گی ہے 24 degree پانی کے لیے critical angle ہے اور دی پہ ہمیں option دے گی ہے 24 degree تو یہ 24 degree جو ہے یہ diamond کے لیے critical angle ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر diamond میں light ہو اور اس کا angle 24 degree سے زیادہ بن جائے angle of incidence تو پھر وہ critical angle سے زیادہ ہوگا تو light سے باہر نہیں نکلے گی اس کی total internal reflection ہو جاتی جب بھی کسی material کا angle of incidence جو ہے اس کے critical angle سے زیادہ ہو تو light اس material سے باہر نہیں نکلتی بلکہ اس کی internal reflection ہو جاتی ہے لنس کی power کا unit کیا ہوتا ہے یہ ہم سے پوچھا گیا ہے اے پہ ہمیں option دیگئے ڈائی اپٹر ہوتا ہے بی پہ option دیگئے جول ہوتا ہے سی پہ option دیگئے وارٹ ہوتا ہے اور دی پہ option دیگئے ہورس پاور ہورس پاور جو ہے وہ پاور کے لیے unit ہے جو عام طور پر موٹر کی power measure کرنے کی لیے use کی آئیت ہے وارٹ جو ہے یہ electrical appliances جو ہیں ان کی power معلوم کرنے کی لیے use کی آئیت یہ بھی power کا unit ہے جیسے کسی electric bulb کی power ہنڈر وارٹ کا بلو ہمارے پاس جول جو ہے یہ work کا unit ہے energy کا unit ہے اور اے of lens is the reciprocal of focal length taken in meters کہ کسی lens کی جو focal length ہوتی ہے اس کا ہم reciprocal لے لیں تو focal length ہم نے میٹر میں لینا ہے سنٹی میٹر میں نہیں لینا عام طور پر lens کی focal length میں بتائی جاتی ہے پھر اس کو one over f کریں گے یعنی f کو میٹر میں تو اس کا یونٹ استعمال ہوتا ہے وہ diopter استعمال ہوتا ہے اس کے لئے یعنی power کو معلوم کرنے کی diopter use کرتے ہیں اور diopter کیا ہوتا ہے اگر کوئی lens ہو ہمارے پاس جس کی focal length ایک میٹر ہو تو اس کی power یا وہ ایک diopter کہلاتی ایسا lens جس کی focal length ایک میٹر ہو اس کی power ایک diopter کہلاتی تو diopter جو ہے power کا unit ہے lens کی power question number 10 the types of laser are laser کی types کتنی ہیں a پہ option دے گئے 4 b option دے گئے 3 c option دے 2 دے option دے 1 جو types ہیں laser کی وہ 3 ہیں materials کے اوپر depend کرتی ہیں کہ ہم لیزر لائٹ حاصل کرنے کے لیے کس طرح کا material use کیا ہے اگر ہم solid material use کریں تو solid laser کہلاتا ہے اگر liquid use کریں تو liquid laser کہلاتا ہے اور gas use کریں تو gas laser کہلاتا ہے تو یہ major categories ہیں جو laser types ہیں جو کے 3 بنتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی مزید types ہیں یعنی semi conductors ہیں optical fiber and free electron laser لیکن ہم major categories جو ہیں وہ 3 count کرتے ہیں جس میں solid liquid or gas laser آتے ہیں تو اس لئے ہم بھی ٹک کریں گے کہ اس کی types laser کی وہ 3 ہوتی ہیں تو students یہ تھا ہمارا question جو کہ question paper جو کہ first جو کہ پنجاب board of technical education کا جو exam ہوتا ہے اس میں یہ آیا تھا اس کا ہم نے objective type part دیکھ لیا اس کے دو part ہم اور دیکھیں گے ایک ہم اس کے short questions دیکھیں گے الہیدہ ویڈیو میں اور پھر ہم اس کے long questions دیکھیں گے وہ الہیدہ ویڈیو اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو کی ایم سی اچ فزیکس اکیڈمی کی طرف سے ملتی رہیں اگر کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیا کریں میری طرف سے اللہ حافظ شاد رہیں آباد رہیں